بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و آفیت سے رکھے پیارے دوستو آج ہم رسک میں برکت کے حوالے سے بات کریں گے اور بتائیں گے کہ عورتیں اگر تین کام کرتی ہیں تو ان کے گھر میں رونک ہی رونک ہوگی رسک کی فرابانی ہوگی کبھی محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کسی کے سامنے دستے طلت دراز نہیں کرنا پڑے گا چار سو بہاریں ہی بہاریں ہوں گی اور نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی پیارے دوستو ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل آپ سے کلتماس کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل معلومات ٹیوب سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ علاقے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن حاصل ہو سکے پیارے دوستو امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں ان کے پاس چار مختلف لوگ اپنا مختلف مسئلہ لے کر آئے ہر ایک نے اپنی اپنی مشکل بیان کی ہر ایک نے اپنا رونا رویا ایک نے کہا قہد سالی ہے دعا کریں قہد سالی دور ہو جائے قہد کی وجہ سے کئی مسائل جنم لے چکے ہیں ہر طرف خوشک سالی ہے بھوک کا راج ہے غربت جگہ جگہ ناچ رہی ہے آبادیاں ویران ہو رہی ہیں مسائل بڑھ رہے ہیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں کوئی عمل بتائیں یہ قہد سالی دور ہو دوسرے نے کہا حضرت تنگ دستی ہے جیب خالی ہے لوگ روز دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں دکندار اور قرضدار تنگ کر رہے ہیں بچوں سے آنکھ نہیں ملائے جاتی بچوں سے آنکھ نہیں ملائے جاتی نہ کوئی کام ہے نہ کاج کوئی عمل بتائیں اس مشکل سے نکلوں تیسرا آیا اس نے کہا حضرت اولاد نہیں ہے مدت ہو گئی ہے شادی کو لوگ تعانی دیتے ہیں کہ یہ نامرد ہے زندگی اجیرن ہو چکی ہے دعا کریں ہماری جھولی ہری بھری ہو ہمیں خدا اولاد کی دولت سے نوازے میرا کام شادی کرنا تھا کر لی اب اولاد نہیں ہو رہی اولاد کے لیے دعا کریں چوتھے نے اپنے باغات کی خوشکسالی کی شکایت کی کہ میرے باغات ہیں ان سے پتے جھڑ چکے ہیں وہ پھولوں سے محروم ہیں ان پر پھل نہیں لگ رہا پاس کچھ بھی نہیں ہے دولت کا ذریعہ یہی باغات تھے جب خوشکسکے ہیں کوئی حل بتائیں پیارے دوستو یہ چار لوگ چار مسئلے لے کر وقت کے عالم کے پاس آئے وقت کے عالم نے چاروں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی تلقین کی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسائل چار ہیں ان کے حل کے لیے ایک ہی بات کیوں بتا دی گئی پیارے دوستو یہ باتیں علم والے ہی جانتے ہیں لوگ علماء سے دور کرتے ہیں ان کے پاس جائیں وہ مسائل حل کریں گے جو سوال آپ نے سوچا یہی سوال امام قرطبی نے بھی سوچا انہوں نے ابن سحی سے روایت کی کہ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے روبرو قہد سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو دوسرے شخص نے غربت فلاس کی شکایت کی تو اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو تیسرے شخص نے حاضر خدمت ہو کر ارز کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بیٹا اتا فرما دیں آپ نے اس کو جواب میں تلقیم کی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرو چوتھے شخص نے ان کے سامنے اپنے باق کی خوش سالی کا شکوا کیا تو اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی التجا کرو لوگوں نے پوچھا سوال چار جواب ایک کیوں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا میں نے انہیں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں بتلائی میں نے تو انہیں اس بات کا حکم دیا ہے جو بات رب رحیم و کریم نے سورہ نوح میں بیان فرمائی ہے سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے آسمان سے تم پر موصلہ دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لئے باغ اور نہریں بنائے گا پیارے دوستو توبہ کے چار فوائد ہیں کیا کبھی ہم نے سوچا ہے حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی حضور توبہ کرو ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور ان کی اطاعت کرو تو وہ تم پر رزق کی فرہوانی فرما دیں گے آسمان سے باران رحمت نازل فرمائیں گے زمین سے خیر و برکت اگلوائیں گے زمین سے کھیتی کو گائیں گے جانوروں کا دودھ مہیا فرمائیں گے تمہیں اموال اور اولاد عطا فرمائیں گے قسم قسم کے اور ان باغوں کے درمیان نہر جاری کریں گے جناب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کے لیے انہی آیات کریمہ میں بیان کرتا بات پر عمل کیا امام شعبی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارش طلب کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ باہر نکلے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے کے سوا انہوں نے کچھ بات نہ کی اور واپس پلٹ آئے ان کے خدمت میں عرض کیا گیا ہم نے آپ کو بارش طلب کرتے ہوئے نہیں سنا فرمانے لگے میں نے اللہ تعالیٰ سے آسمان کے ان ستاروں کے ساتھ بارش طلب کی ہے جن کے ذریعے بارش حاصل کی جاتی ہے مراد یہ ہے کہ استغفار سے بارش حاصل ہوتی ہے اور میں نے استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بارش حاصل کرنے کے لیے فریاد کی ہے پھر قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ پڑھیں جن کا ترجمہ ابھی ہم نے کیا ایک کام استغفار کا ہے اور یہ کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے ایک استغفار سے چار مسئلے حل ہو جاتے ہیں پیارے دوستو ایک کام تو استغفار کا ہے اور دوسرا کام وضائف کا ہے وضائف بھی زیادہ لمبے نہیں بس مختصر ہی اگر آپ لوگ رزق کی فراوانی چاہتے ہیں اور مالی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت اکیس مرتبہ پابندی سے پڑھ لیا کریں تو آپ کبھی بھی مالی پریشانی سے دو چار نہیں ہوں گے پیارے دوستو ایک استغفار کریں دوسرا وضائف کریں اور تیسرا اللہ کی ذات پر توقل کریں توقل والوں کو بھی خدا نوازتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالی پر اسی طرح بھروسہ کرو جیسا کہ ان پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں توقل کے معنی یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہار دھرے بیٹھ جائیں اور کوئی کام ہی نہ کریں امام احمد رحمت اللہ علیہ سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو اپنے گھر یا مسجد میں بیٹھے کہتا ہے میں تو کچھ کام نہ کروں گا میرا رزق خود میرے پاس آئے گا آپ نے فرمایا یہ شخص علم سے کورا ہے جناب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر تم اللہ تعالی پر اسی طرح بھروسہ کرو جیسا کہ ان پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس پلٹتے ہیں یہ حدیث گھر سے نکلنے کا کہتی ہے گھر سے نکلنا چاہیے ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے ہم گھر میں بیٹھے رہیں اور کہیں خدا رزق نہیں دیتا دو چیزیں ہیں ایک قانون اور ایک ہے قدرت خدا گھر بیٹھے رزق دے وہ اس پر قادر ہے قانون یہ ہے کہ گھر سے نکلنا ہوگا کام کاش کرنا ہوگا تب ہی کچھ ملے گا ویسے نہیں ہمیں قانون کے تحت چلنا چاہیے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں اپلوٹ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ